اسلام علیکم انویسٹر میڈیا ویورز آج ہم آپ کو راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں ہونے والی مالی بے ذاپکیوں اور انٹی کرپشن کی طرف سے پیش کی جانے والی ریپورٹ میں ہونے والی انکشافات سے پردہ اٹھائیں گے یہ انکشافات اتنے حیران کن تھے کہ وزیراعظم عمران خان بھی پریشان ہو گئے مشہور کولمیس جاویر چودری اپنے سولہ جولائے کے کولم میں انٹی کرپشن اور وزیراعظم کی ہونے والی میٹنگ کا احوال یوں بیان کرتے ہیں کہ تیرہ جولائے دوہزار اکیس کو ہونے والی میٹنگ میں ایک ریپورٹ پیش کی گئی جو کہ دو حصوں پر مشتمل تھی پہلا حصہ منصوبے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور کلیکٹر کے اوپر ہونے والی انکشافات بتائے گے اور دوسرے حصے میں پرائیویٹ سوسائٹیز اور جو سیاسی شخصیات تھی کی ان کے اوپر سے پردہ اٹھائی کی پہلی رپورٹ کے بارے میں ہم آپ کو اس رپورٹ میں پہلے بتاتے ہیں کہ اس حصے میں یہ انکشاف ہوا کہ ان دونوں شخصیت پروجیکٹ ڈائریکٹر محمود اور لینڈ ایکوزیشن کلیکٹر وسیم تابش نے سیاسی دباؤ اور پرائیویٹ سوسائٹیز سے ملی بھگت کر کے پانچ انٹرچینج اس رنگ روڈ منصوبے میں پانچ انٹرچینج کا اضافہ کیا اور بارہ کلومیٹر پروجیکٹ بڑھا دیا گیا جس میں سے ساڑھے تین کلومیٹر موٹر وے ایم ٹو کے ساتھ جنگل سے گزاری گئی اور اس ری الائیمنٹ سے پروجیکٹ کو جو کی لاغت ساڑھے چھے عرب سے بڑھ کے ساڑھے سولہ عرب ہو گئی رپورٹ میں پروجیکٹ انکشاف کیا گیا ہے کہ پروجیکٹ ڈائریکٹر محمود کے بھائی کرنل مسعود جو کہ خود کو مکہ سٹی کے کنسلٹنٹ بتاتے ہیں انہوں نے یہ مکہ سٹی میں بے نامی دار ہیں مکہ سٹی جو کہ بلوچستان کے ایک شہری شہر لورا لائی کے ایک شہری فرید کے نام کے نام پر ریجسٹرڈ ہے فرید سے جب انٹی کرپشن نے انکشاف سے جب تحقیقات کی اور ذریعہ آمدن پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ اس نے زمین اسی کروڑ روپے میں لورا لائی میں ایک زمین اپنی بیچ کے خریدی جب ان سے ان بیچیوی زمین کے فنانشل ٹرانسیکشن اور اس کے کاغذات کے بارے میں طلب کیا گیا تو وہ یہ معلومات دینے سے کاثر تھے جب انٹی کرپشن نے مزید تحقیقات کی تو پتا چلا کہ بلوچستان پورے میں اتنی مہنگی کوئی زمین موجود نہیں ہے اس بات سے یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ فرید کیپٹن مسود اور ان کے بھائی کیپٹن محمود اور ان کے بھائی کرنل مسود کا فرنٹ مین ہے اسی رپورٹ کے حصے میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ وسیم تعددش جو کہ اس منصوبے کے لینڈ ایکزیشن کلیکٹر ہیں اور انہوں نے بغیر اجازت کے ڈھائی عرب روپے کی زمین ایکوائر کر لی انہوں نے مارچ دوزر کیس میں دو ٹاپ سٹی اسلام آباد میں اپنی بہو جو کہ ایک ہاؤس وائف ہے ان کے نام پہ بیش قیمت بارہ پلوٹ خریدے اور ان کی مالیت انہوں نے چالیس لاکھ روپے فی پلوٹ بتائی جبکہ جب ایمٹی کرپشن نے اس پہ اس تفسار کیا تو پتا چلا کہ یہ دو کروڑ روپے کی ایک زمین ہے یعنی یہ کل مالیت اس کی بیس کروڑ سے زائد ہے اس کے علاوہ بھی وسیم تابش کی اسلام آباد روپنڈی کے مختلف سوسائٹیز میں بیش بہا قیمتی پروپرٹیز موجود ہیں اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ دونوں اشخاص نے پوری طرح بہتی گنگا سے ہاتھ بہا میں ہاتھ دھوئے لپورٹ کے سیاسی شخصیات اور ہاؤزنگ سوسائٹی کے بارے میں اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز انکشافات موجود ہیں جو کہ ہم اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں کارین کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنے کیا بہت شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کو فالو کیجئے شکریہ